زداد المتہار شبابی خاتمت الزہرہ کو عطا فرمائے آج ہمارے لئے کھانے کے بڑے بڑے اچھے انتظامات ہیں کھانے کا اشتاک لگا ہوا ہے گھروں کے اندر لیکن اللہ اکبر ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں اگر ہمارا کوئی رشتے دار بھوکا پیاسا ہے تو ہم اس کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں گھروں کے اندر گلوں سے گھر بھرا ہوا ہے لیکن ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت نہیں کرتے دیکھو حضرت فاطمت الزہرہ کو تین دن کی بھوکی ہے پیاسی ہے لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حرف شکایت نہیں آ رہا ہے حضرت علی سے کبھی یہ نہیں کہا رہی علی تمہارے گھر میں کبھی پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملا بلکہ حضرت علی قادب وہ احترام کرتی ہے حضرت علی کی عزت کو پہچانتی ہے وہ حضرت فاطمہ کہ جب ایک مرتبہ میرے آقا کریم حضرت فاطمہ کے دولت کا دے پر تشریف لے کر کے آئے یہ تب جب جب ہوا کرتا تھا اگر آقا جاتے تھے حضرت فاطمہ استقبال کرنے کھڑے ہو جایا کرتی تھی اور کبھی حضرت فاطمہ آتی تھی تو میرے آقا نبیوں کے امام سید الانبیاء اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہ اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے آ گئے میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا بلی بے چین ہیں بلی بے قرار ہیں تو کب سے کھانا نہیں کھایا حضرت فاطمہ نے کہا کئی دن ہو گئے یا رسول اللہ کھانا کھانے کو نہیں ملا حضرت فاطمہ نے کہ کھانا کئی دن سے نہیں کھایا میرے آقا نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے میرے آقا اے پاک بربردگار میرے اہلِ بیت کے لئے میرے بچوں کے لئے میری بیٹی کے لئے جنت سے کھانا آتا فرما جیسے تُو نے حضرت مریم بنت عمران کے اوپر نازل فرمایا اللہ اکبر تھوڑی دیر گزری حضرت جبریل جنتی تشت لے کر کے حاضر ہو گئے اور میرے آقا نے حضرت فاطمہ سے کہا اے حضرت فاطمہ جاؤ کمرے کے اندر دیکھو کھانا آ چکا ہے یہ جنتی کھانا بھی آتا ہے کس کے لئے حضرت فاطمہ تُو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے چلو آگے بس میں حضرت فاطمہ کا بسال پر ملال اور پیش کر دوں ورنہ اگر حضرت فاطمہ کی ذات پاک پر میں روشنی ڈالو تو کافی وقت لگے لیکن ہمیں پر شاہسن کا بھی اس کو بھی فالو کرنا ہے انہوں نے جتنی اجازت دی ہے ہمیں اس کو بھی برقرار رکھنا ہے آگے نہیں بڑھنا ہے لیکن کچھ دیر میں بس حضرت فاطمہ کا بسال پر ملال آپ کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ گفتگو کو بہت جلدی ختم کر دیا جائے گا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اللہ اکبر جب حضرت فاطمہ تزہرہ کے وسال کا وقت قریب آ گیا تو حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ اچانک اللہ اکبر اپنے بیٹے کو سوار رہی ہے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہے ان کے سر میں کنگی کر رہی ہے ان کے بالوں میں تیل لگا رہی ہے حضرت علی نے پوچھا یہ شریک حیات کیا معاملہ ہے اچانک یہ جدت کیسی ہے یہ بچوں کو نہلانا دھولانا کیسا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا اے میرے شوہر نامدار میرے وسال کا وقت قریب آ گیا ہے اب پتہ نہیں کہو ہی میرے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے یا نہ کھلائے کوئی ان کے سر میں کنگی کرے یا نہ کرے یہ کام میں کر دیا کرتی ہوں اللہ اکبر جب حضرت علی نے سنا ان کی آنکھوں سے آنس سجاری ہو گئے حضرت علی کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ عرض کرنے لگیں اے میرے شوہر نامدار اگر تمہاری خدمت کرنے میں کوئی کوتا ہی رہ گئی ہو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس فاطمہ کو ماف کر دینا اگر میں نے شان میں گستاخی کر دی ہو تو آپ مجھے ماف فرما دینا اللہ اکبر جب حضرت حسنین کریمین نے یہ گفت گل سنی تو اپنی امی جان کے کلے جیسے چپٹ کر کے رونے لگے عرض کرنے لگے اے ہماری والدہ مطرمہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہی ہیں ہمارے نانا جان بھی چلے بسے ہمارے نانا جان بھی چلے گئے ہیں نانی جان بھی چلی گئی ہیں اے حضرت فاطمہ ابھی تو ہم چھوٹے چھوٹے سے ہیں آپ ہمیں اس عالمے چھوڑ کر کے کہاں جا رہی ہیں حضرت حسنین رو رہے ہیں حضرت زینب رو رہی ہیں اللہ اکبر حضرت فاطمہ نے دست شفقت رکھا اپنے بچوں کے سر پر آرگنس کرنے لگئی ہیں میرے بچوں تمہاری خدمت حضرت علی کریں گے تمہاری پربریش حضرت علی کریں گے حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں سے کہا اے میرے بچوں جاؤ تم نانا جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ تم جاؤ نانی جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ میرے لئے دعا کرو جا کر کے ادھر حضرت علی سے کہا اے حضرت علی تھوڑی دیر کے لئے میرے قریب آجاؤ تھوڑی دیر کے لیے میرے سامنے آ جاؤ میری گلکیوں کو معاف کر دینا اور میں تم سے وسیعت کر رہی ہوں کہ جب میرا جنازہ ہو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو رات میں اٹھانا اور میرے جنازے کو لوگوں میں خبر نہ کرنا اس کی نشوئی شات نہ کرنا بلکہ رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو پردے کے احتمام و انسرام کے ساتھ قبرستان میں جنت البقی میں جا کر کے دفن کر دینا اللہ و اکبر حضرت علی نے کہا ہاں ہاں تمہارے ساتھ ایسائی کیا جائے گا میں تمہاری وسیعت پر عمل کروں گا اب حضرت علی سے کہا کہ جائیے آپ بھی جنت آپ یہ نانا جان کی بارگاہ میں چلے جائیں آپ بھی اب بحضور کی بارگاہ میں چلے جائیں اللہ و اکبر حضرت علی بھی چلے آئے اب حضرت فاطمہ نے غسل کیا حضرت فاطمہ نے اچھے کپڑے پہنے حضرت فاطمہ نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کی اللہ اکبر جب حضرت حسنین کریمہ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا ہے ہماری امی جان دنیا سے چلی گئی ہے دونوں بیچے رور دونوں بچے بلک رہے ہیں سسک رہے ہیں رو رہے ہیں اور بھاگتے دھوڑتے مسجد نبی میں آئے اپنے اببہ حضور سے دھاڑے مار کر کے کہنے لگے اببہ حضور امی دنیا سے انتقال کر گئی دونوں بچے روتے حضرت علی نے جب اتنا سنا تو آپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر پر تشریف لے کر کے آئے لیکن اللہ افکبر حضرت حسنین کریمہ انہیں آنسو اپن آنسو بہائی چلے جا رہے ہیں اے امی جان آپ ہمیں بچپنے ہی میں چھوڑ کر کے چلی گئے اب ہماری خدمت کون کرے گا ہمیں کھانا کون کھلائے گا ہمارے سروں میں کنگا کون کرے گا ہمیں کون بستر کرے گا ہمارے کپڑے کون دھولے گا اللہ افکبر حضرت امام حسن حسین اتنی زبان سے الفاظ نکالے ہیں پورے میدان کے اندر پورے گھر کے اندر اللہ افکبر کورام برپا ہو چکا ہے حضرت حسنین کریمہ انہیں اللہ افکبر اپنے دل کی گہرائیوں سے روتے نظر آ رہے ہیں ادھر حضرت علی نے جنازے کی تیاریاں کی رات کی تاریکی کے عالم میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کو سپرد خاک کر دیا گیا اللہ افکبر یہ آج جو عورتوں کے جنازے پر پردے لگائے جاتے ہیں آج جو عورتوں کے جنازے کو سجایا جاتا ہے دپٹے چاروں طرف سے لگائے جاتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے جنازے کو اسی انداز سے سجایا گیا تھا حضرت فاطمہ نے اللہ افکبر اسمہ بنت امیس سے کہا تھا کہ عورتوں کے جنازے جاتے ہیں اس میں مجھے بے حرمتی نظر آتی ہے بے پردگی نظر آتی ہے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے جنازے کی بے حرمتی نہ ہو اس لیے کہ مجھے نہ کبھی شمش و قمر نے دیکھا نہ لالو گوھر نے دیکھا نہ ملائکہ نے دیکھا نہ انسان نے دیکھا میں چاہتی ہوں کہ جیتے جیتو مجھے کسی نے نہیں دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظریں میرے جسم پر مرنے کے بعد پڑ جائیں تو حضرت اسمہ نے کہا ایک چار پائی کو لیا اور اس پر چار ڈنڈے کونے کونے پر باندے چاروں پائے پر اور اس کے اوپر ایک دپٹہ ڈالا حضرت فاطمہ سے کہا یہ طریقہ صحیح رہے گا حضرت فاطمہ مسکرا گئی اور کہا ہاں میرے جنازے کو اسی دولی کے انداز سے اسی طریقے سے سجا لینا اور رات کی تاریکی میں دے دینا اللہ وکبر حضرت جیسرائیل اور حضرت فاطمہ کی روح جب قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت فاطمہ نے گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا آج تک مجھے کسی غیر نے نہیں دیکھا ہے اے فاق پر بردگار حضرت اسرائیل کو منع کر دے کہ وہ میری روح نہ نکالے حضرت اسرائیل کو پاپس کر دے حضرت فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ رب العصد نے حضرت اسرائیل ملک الموت سے ملا کر دیا تھا کہ آج نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی روح تم نہیں نکالو گے بلکہ میں اپنے دست قدرت سے نکالوں گے یہ حضرت فاطمہ کا پردہ تھا انتقال پرملال حضرت فاطمہ کا ہو گیا رات کی تاریخی میں سپرد خواب کر دیا گیا حضرت فاطمہ تُز زہرہ کو اے میری ماں بہنو تم یہاں سے جاؤ اپنی ماں و بہنوں کو پیغام دینا اور جو یہاں ماں بہنیں سن نہیں ہیں حضرت فاطمہ کے کردار کو اپنا لو پردے کا احتمام و انسلام کرو حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلو حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنا لو اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرو اپنے شوہروں کی عزت کیا کرو اپنے شوہروں کیا اپنے شوہروں کا خیال کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا نے جو بیان فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا سب سے زیادہ تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانیا کرتی ہو اس لیے اے میری ماں و بہلو یہ میرے دل کی التجاہ ہے عارضو ہے حسرت ہے آخری پیغام ہے کہ تم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا لو اپنے شوہروں کا دب و احترام کرنا سیکھ جاؤ لیکن اللہ اکبر آج ہم اور آپ اپنے گھروں کے حالات کا جائزہ لے تو ہماری ماں بہنیں اپنے شوہروں کو اللہ اکبر گالیاں دیتی نظر آتی ہیں ان کی توہین کرتی نظر آتی ہیں ان کو پیسروں پا کہتی نظر آتی ہیں ان کی خربت کا مزاک اڑاتی نظر آتی ہیں لہذا ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ اکبر یہی آج سے بادہ کر کے جائیں یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم حضرت فاطمہ تو زہرہ کے کردار کو اپنائیں گے ان کی صیرت کو اپنائیں گے ان کی اخلاق کو اپنائیں گے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اللہ رب العزت ہم سب پر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے کل میں تجیب پڑھ لے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ